دل کی طرف سے ایک پریس کانفرس کر رہے ہیں کسی رائٹر نے کہا ہے تو اس سے ایک بڑی نادانی ہوئی فور جو تُو نے گلشن سے توڑو اسے سارے گلشن کی ویرانی ہوئی آج ہمارے جمہو کشمیر کے مہان حسنی سردار ترلوچن سنگی وجیر جو اس پانی دنیا میں نہیں رہے ہماری جمہو کشمیر مانوٹی سکسے وادل اس پروار کے ساتھ اس گم میں برابر کی شریک ہے سردار ترلوچن سنگی وزیر ایک مہان حسنی تھے گریبیوں کے مسیحہ تھے اور ہر ایک جگہ سے ہر گریب کو اٹھانے والے تھے پر بڑے افسوس کی بات ہے کہ دلی میں جا کر ان کا کسی شرارتی تطو نے جا کس نے کیا کیا ہماری گورنمنٹ سے کیدریوال کی گورنمنٹ سے دلی کی گورنمنٹ سے اور یہاں کے لجی صاحب سے پرزور مطالبہ ہے کہ اس کی سی بی آئی جانچ ہو اور جو کلپرٹ ہے اس کو سکتے سکت سزا ملے تاکہ ایسے جو مہان سکسی تھے دیش کی قوم کی بڑھائی کیلئے جو کام کرتے ہیں ان کو ایسا ذکر نہ پہنچے کیونکہ اسے ہر گریب طب کا ہر انسان ذکر دکھی ہوا ہے میری اس پرماتمہ سے اتنی پرارتھنا ہے کہ اس کو سورنگ میں جگہ دے اور پیچھے پروار کو اس صدوے کو برداشت کرنے کی مادہ دے واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح میں سرجید سنگھ دشت گردوارہ پربندک میٹی ادھو پور آج گردوارہ پربندک میٹی ادھو پور کی اور سے پوری سکھ سنگت کی اور سے ہم اپنے محبوب نیتا سردار ترلوچن سنگھ جی بزیر جو کہ گردوارہ پربندک میٹی بورڈ جمہ کشمیر کے ادھیاکشتے جس پر کارون کی نیرمم ہتیا کی گئی ہے اور جتنا بھی ہمارا جمہ کشمیر کا بہیچارہ ہے وہ سکھ گردوارہ پربندک بورڈ کے ادھیاکشتوں تھے ہی ساتھ ہی وہ ٹرانسپورٹری آسوشیشن کے بھی پردان تھے اور نیشنل کانفرنس کے بھی ایک ماہ نیتا تھے اور غریبوں کے دلوں میں دھڑکنے والے نیتا تھے ان کی آواز کو پہچاننے والے نیتا تھے ان کا اس طرح سے سنسار سے جانا ہمارے سب کے لیے بہت بڑا ایک صدمہ ہے چنتہ کا بشے ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سچائی ہے وہ سب کے سامنے آنے چاہیے کیونکہ جو لوگ ترہ ترہ کی باتیں فیل آرہے ہیں ان کو ختم کیا جا سکے جو سچائی ہے وہ سامنے آئے اور جو دوشی ہیں ان کو عبرتناک سجا دی جائے تاں کہ دوارہ کوئی ایسا کو کرم کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے اور میں جمہو کشمیر سکھ گردوارہ پروند کمیٹی کی طرف سے اپنے ادھنپور گردوارہ پروند کمیٹی کی طرف سے پورے ادھنپور کے وائچارے کی اور سے بجیر صاحب جی کو دلوں کی گہرائیوں سے اپنی شردانجلی ارپت کرتے ہیں اور وائیو سے پراتنا کرتے ہیں کہ وائیو ان کو اپنے چرموں میں نباز آستان دے اور ان کے پروار کو اور ان کے چانے والوں کو برداشت کرنے کی گروہ ماراج سمرتہ بکشے وائیو جی کا خانصہ وائیو جی کی دومرہ